بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد آج بطاریخ اکیس آٹھ دوہزار اکیس حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب بلوغ المرام میں کتاب الطہارہ کے باب ازالت النجاسہ و بیانیہ کا کے تعلق سے آج کا یہ درس انشاءاللہ ہوگا مؤلف رحمہ اللہ نے پچھلے ابواب میں جو کی کتاب الطہارہ کے ابواب پیچھے گزر چکے ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے پچھلے ابواب کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے طہارت حاصل کی جاتی ہے طہارت کس چیز سے حاصل کی جاتی ہے پانی سے اس لئے پانی سے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے کئی احادیث کا تذکرہ کیا اور اس تعلق سے کئی روایتیں انہوں نے ذکر کی کیونکہ طہارت پانی سے حاصل کی جاتی ہے اس لئے پانی سے متعلق احادیث کا بیان مؤلف رحمہ اللہ نے کیا پانی کے لئے برطن کی ضرورت ہوتی ہے جسے انسان کو طہارت حاصل کرنی ہے تو پانی کسی نہ کسی برطن کے اندر انسان رکھتا ہے برطن سے متعلق شریعت کے کچھ نصوص کو اسی مناسبت سے مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ کس طرح کے برطن میں طہارت کا پانی رکھا جائے اور کس طرح کے برطن میں طہارت کا پانی نہ رکھا جائے یعنی ہر برطن مسلمانوں کے لئے جائز اور درست نہیں کہ اس سے وہ طہارت حاصل کرے اس لئے برطن سے متعلق بھی کچھ احادیث مؤلف رحمہ اللہ نے پچھلے ابو آپ کے اندر ذکر فرمائی ہیں جب بات برطن کی آتی ہے تو یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کی 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 ہر وہ چیز ہر وہ برطن یا برطن کے علاوہ وہ چیزیں جس کو حاصل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے نماز کی ادائی کے لئے اگر اس برطن میں یا اس پانی میں یا اس کپڑے میں یا اس جگہ میں اگر نجاست لگ جائے تو پھر طہارت کیسے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ پھر کیا ہوگا تو اس مناسبت سے مؤلف نے یہاں باب ازالت نجاسہ کا باب قائم کیا یعنی نجاسہ کو دور کرنے سے متعلق مؤلف نے یہاں یہ باب جو قائم کیا وہ اس وجہ سے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ برطن ہمیشہ ساف ستھرا ہی رہے اس میں گندگی بھی آسکتی ہے نجاسہ بھی آسکتی ہے پانی ساف بھی ہو سکتا ہے پانی ناپاک بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے ضرورت محسوس کی گئی کہ نجاسہ سے متعلق کچھ باتیں یہاں ذکر کی جائیں اور صرف برطن ہی نہیں کپڑے میں بھی نجاسہ لگ سکتی ہے بدن میں بھی نجاسہ لگ سکتی ہے اور زمین میں بھی نجاسہ لگ سکتی ہے جہاں ہمیں نماز عدا اس نجاسہ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کیونکہ نجاسہ کے ساتھ آدمی نماز نہیں پڑ سکتا تو اس نجاسہ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اسی لئے کہا ازالہ ازالہ یزیلو ازالہ کہ جاتا ہے کسی چیز کو دور کرنا کسی چیز کو دور کرنا ختم کرنا ازالہ اسی لئے کہتے ہیں یہ شبہ ذہن سے زائل ہو گیا یعنی دور ہو گیا تو کسی چیز کے کسی چیز کو دور کرنے کا نام ختم کرنے کا نام ازالہ ہے تو ازالہ کہ جاتا ہے کسی چیز کو ختم کر دینا دور کر دینا یہاں مولف کہتے ہیں نجاسہ نجاسہ النجاسة ہی القضارہ نجاست کیا چیز ہے نجاست قضارت کو کہتے ہیں نجاست قضارہ کا نام ہے قضارہ گندی چیز مئلی چیز اور طبیعت جس چیز کو قبول نہ کرتی ہو طبیعت جس چیز کو قبول نہ کرتی ہو ہنی انسان کی فطر جس چیز کو قبول نہ کرتی ہو تو ایسی چیزیں قضیر کہلاتی ہیں گندی ہے مئلی ہے وہ کبھی کبھی کبھار وہ شکلن گندی ہوتی ہیں اور کبھی کبھار وہ حقیقی معنی میں اس کے اندر گندگی پائی جاتی ہے اور حقیقی معنی میں جو گندگی کسی چیز کے اندر پائی جائے تو وہ ناپاک بھی ہو سکتی ہے اور پاک بھی ہو سکتی ہے ناپاک یعنی جسے شریعت گندی کہے یعنی جس گندگی کے ساتھ شریعت نماز کو جائز اور درست نہ قرار دے جس گندگی کے ساتھ شریعت نہ جائز اور درست نہ درست قرار دے ضروری نہیں ہے کہ جو انسان کی نگاہ میں گندی ہو وہ شریعت کی نگاہ میں بھی گندی ہو ایسا ضروری نہیں ہے جو لوگوں کی نگاہ میں گندی ہو ردی ہو مہلی ہو وہ شریعت کی نگاہ میں بھی گندی ہو ایسا ضروری نہیں ہے تو شریعت جس چیز کو گندی قرار دے وہ گندی ہے تو ہماری طبیعت میں کبھی کبھی شریعت کے موافق وہ صفت پائی جا سکتی ہے اور کبھی کبھی ہماری طبیعت شریعت سے ہٹ کر کے بھی کچھ چیزوں کو گندی قرار دیتی ہے حالانکہ شریعت اس کو گندی نہیں قرار دیتی یعنی ایسی گندگی جس کے ساتھ نماز صحیح اور درست نہ ہو جس مثال کے طور پر چلتے ہیں برسات کا موسم ہے زمین میں چلتے ہیں فراتے کے ساتھ موٹر سائیکل آپ کے قریب سے گزرتی ہے یا فورویلر آپ کے قریب سے گزرتی ہے تو پانی اور مٹی کے ساتھ ہوا جو ان دونوں کو لے کر کے اور آپ کے کپڑے اور بدن کے اوپر جو چیز پہنچاتی ہے اسے ہم گندہ کہتے ہیں کیچڑ ظاہر سے بات ہے کیچڑ کوئی بھی شریف نفس انسان اس کو اپنے جسم پر یا کپڑے پر قبول نہیں کرتا وہ گندی چیز ہے لیکن کیا ہم اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ناجائز اور حرام ہے شریعت میں گنجائش ہے کہ آپ اس گندگی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں گویا کہ شریعت کی نہیں ہے یہ گندگی ہے پر وہ گندگی نہیں ہے کہ جس گندگی کے ساتھ نماز جائز اور درست نہ ہو ٹھیک ہے تو اس طرح کی کئی چیزیں آ سکتی ہیں جو لوگوں کے یہاں گندگی کہلاتی ہیں لیکن شریعت اس گندگی کے ساتھ نماز کی اجازت دے دیتی ہے آپ کے جسم یا کپڑے پر جانور کو زباہ کر لینے کے بعد جب آپ چاکو یا چھوری سے اس کے گوست کو کاٹ رہے ہیں تو خون کے دھبے آپ کے کپڑے یا جسم پر لگ سکتے ہیں خون کے دھبے آپ کے جسم اور کپڑے پر لگ سکتے ہیں لیکن خون کا یہ دھبا جو کی گوست کو کاٹنے یا اس کو بنانے کی مناسبت سے اگر لگ جائے تو گندگی ہے کپڑے پر اسے ہم بالکل پسند نہیں کرتے لیکن اس گندگی کے ساتھ اگر ہم نماز کی اہدائیگی کرنا چاہیں تو ہمارے لے جائے زور درست کوئی حرج کی بات نہیں جو خون نجیس ہے وہ کون سا خون ہے دمی مسوح او دمم مسوح ان قرآن نے کہا یعنی بہتا ہوا خون جو جانور کو زباہ کرتے ہوئے اس کے گردن سے نکلتا ہے جانور کو جو ہم چھوڑی سے زباہ کرتے ہیں تو جو تیزی کے ساتھ اس کے گردن کے راستے سے خون باہر آتا ہے اسے دمی مسوح کہا جاتا ہے جو نجیس ہے لیکن زباہ کر دینے کے بعد جب ہم اس کی اس کے گوشت کو مختلف ٹکڑوں میں کاٹتے ہیں اس کے حصے بناتے ہیں اس وقت بھی جسم کے ریشوں میں خون ہوتا ہے اور وہ خون کاٹنے کے ساتھ اڑتا ہے جسم کے حصوں میں کپڑوں میں لگتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں وہ نجیس نہیں ہے یعنی یہ وہ گندگی نہیں ہے جس کے ساتھ نماز جائز اور درست نہ ہو بچہ بھی کھانا نہیں کھاتا لڑکا پیشاب کر دیا اس نے تو اس کا دھولنا ضروری نہیں ہے اگر آپ نے چھینٹ بھی مار لیا ہے تو وہ لیے کافی ہے یعنی پورے طور پر اس کو دھول کر کے اور اس گندگی کو مکمل طور پر دھول کرنا ضروری نہیں ہے جانور کا پیشاب اور پا خانہ کونسا جانور ما کول اللہم یعنی جس جانور کا خانہ جائز اور درست بکری ہے دنبا ہے تو یہ جو جانور ہے اگر اس کا پیشاب اور پا خانہ آپ کے کپڑے یا جسم پر لگ گیا تو یہ گندگی ہے اس گندگی کو دور کرنا ہر انسان اپنے لئے ضروری خیال کرتا لیکن دور کیے بغیے اگر ہم نماز بہنے تو ہماری نماز صحیح اور درست ہوگی تو گندگی گندگی ہے لیکن ہر گندگی یہ نماز سے روکنے والی نہیں ہے بلکہ کچھ گندگیاں ایسی ہیں کہ شریعت نے نام لے کر کے منع کیا کہ اس گندگی کے ساتھ نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی ہمیں ان کا پتہ لگانا ہوگا کون کون سی گندگیاں ہیں تاکہ اس کو ہم پورے طور پر جسم سے دور کر سکیں آگے انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا یہ ہوگیا نجاسہ تو نجاسہ کے معنی گندگی اور مختصر میں ہم اس کو کہتے ہیں ناپاک ناپاکی اسی سے ہے نجس یعنی ناپاک نجس قرآن میں اللہ نے کہا مشرکوں کے حوالے سے نجس بھی اور نجس یہ دونوں بولا جاتا ہے نجس اور نجس کہ سارے مشرکین یہ نجس ہیں نجس یعنی آہا یعنی وہ ناپاک ہیں یعنی وہ ناپاک ہیں تو گویا کہ ناپاکی اور نجاس دو طرح کی ہے ایک حصی اور دوسرا معنوی تو نجاست دو طرح کی ہوتی ہے ایک حصی نجاست اور دوسری معنوی نجاست حصی کیا چیز ہوتی ہے ظاہری تو اس کو حصی کیوں کہتے ہیں ظاہری کو ہاں انسان کے جسم کے اندر کچھ آزا ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان محسوس کرتا ہے انسان کے جسم میں کچھ آزا ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ محسوس کر لیتا ہے جیسے ہاتھ چھو کر کے جیسے زبان ہے چک کر کے جیسے ناک ہے سون کر کے آنک ہے دیکھ کر کے تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جنہیں انسان اپنے بعض آزا کے ذریعے سے محسوس کر لیتا ہے محسوس کر لیتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے اپنے آزا کی ذریعے سے یہ کیا ہے تو کچھ چیزیں وہ ہاتھ کے ذریعے سے پتہ چلتی ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ٹھیک ہے یا بے ٹھیک کچھ ہے آنک کے ذریعے سے انسان دیکھ کر اور فیصلہ کرتا ہے کچھ چیزیں ہیں کہ کھانے میں نمک ہے کم ہے زیادہ ہے تو ان محسوس کرنے والے آزا کے ذریعے سے انسان کو جن چیزوں کی جنکاری ہو جاتی ہے اسے حصی کہہ جاتا ہے ظاہر سے بات ہے یہ سب ہمارے جسم کے ان آزا کے ذریعے سے پتہ چل لائے اس سمجھ میں آ رہی اور کچھ چیزیں ہیں کہ ان آزا میں سے کسی بھی عضو کے ذریعے سے اس کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں ہو سکتی ان آزا میں سے کسی بھی عضو کو استعمال کر کے آپ اس کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکتے تو انہیں کہا جاتا ہے معنوی یعنی اپنے جسم کے ذریعے سے اس کو آپ نہیں جان سکتے بلکہ آپ اپنے اندر کے دل سے اس کو سمجھ سکتے ہیں دل اللہ نے دیا ہے تو اس دل کے ذریعے سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں آپ اسے جان سکتے ہیں تو جن چیزوں کا تعلق علم سے ہو جانکاری سے ہو معلومات سے ہو آنکھوں کی ذریعے سے دکھتی نہ ہو یا زبان اور ناک اور دیگر اور آزا کے ذریعے سے اس کو ہم جان نہ سکتے ہوں تو اس کو معنوی کہہ جاتا ہے اس کو معنوی کہتے ہیں اب مشرقین نجس ہیں تو ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جسم میں گندگی لگی ہے لیکن اگر وہ نہا دھولے اپنے کپڑے کو ساف کر لے جسم کو دھل لے تو ہم کہہ سکیں گے کہ اب وہ تاہیر ہو چکا ہے اگر ہم اس کو حصی مانیں گے تو ہمیں کیا کہنا ہوگا کہ وہ مشرق تاہیر ہو چکا ہے کیونکہ کپڑے بھی دھل لیا اور جسم کو بھی دھل لیا اب پورے طور پر وہ پاک ساف ہو گیا تو کیا اب ہم اس کو تاہیر کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے تو پتہ چلا ظاہیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق چھپا ہوا ہے جو سمجھا جا سکتا ہے جانا جا سکتا ہے دیکھا نہیں جا سکتا اور وہ ہے رب پر ایمان لانے سے اگر شخص ایمان لے آتا ہے تو نجات سے طہارت کی طرف آ جاتا ہے اب کہا جائے گا کہ وہ پاک ہے مومن تاہیر ہوتا ہے مومن ہمیشہ تاہیر ہوتا ہے تو اگر کسی مومن نے پیشاپ کیا اور اس جا نہیں کیا یعنی دھولا نہیں تو کہیں کہ پاک ہے وہ کیا جواب دیں گے اس کا ہاتھ اٹھائیں اگر ہاں جی بتائیے اس کا جواب کیا دیں گے آپ نے تو اتنی تفصیل بیان کر دی کوئی پوچھے کہ ایک مومن شخص پیشاپ کرتا ہے اور استنجا نہیں کرتا اس کو دھولتا نہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا تاہیر کہیں گے یا نجیس کہیں گے کوئی ایک جواب دینا ہے نہیں دلیل میں نے نہیں پوچھ ہے میں صرف ابھی مسئلے کو ذکر کر ہوں ایسے مومن شخص کو کیا کہیں گے تاہیر یا نجیس تو ایسے کہیں کیا تاہیر کے علاوہ بھی کوئی حکم ہے اس کے تعلق سے کسی کی طرف سے اکثر لوگوں نے تو اس کو تاہیر کہا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں نہیں سب تاہیر تاہیر پر متفق ہو گئے جواب غلط جواب صحیح نہیں ہے صحیح جواب کیا ہونا چاہیے ہاں ہاں صحیح جواب کیا ہوگا کوئی بھی چیز جس کی دو پہلو ہو کوئی بھی مسئلہ جس کے دو حصے ہو جس کے دو پہلو ہو تو ہمیں جلدبازی میں کسی ایک پہلو کو اختیار نہیں کرنا ہے ہمیں جلدبازی میں دونوں میں سے کوئی ایک پہلو اختیار نہیں کرنا ہے کیا ہم کہیں گے مسئلے میں تفصیل ہے اس کا جواب کیا ہے مسئلے میں تفصیل ہے اگر پوچھ رہے ہیں تاہیر ہے نجیس تو کہی مسئلے میں تفصیل ہے تو اگر وہ دوبارہ سوال کرتا ہے کیا تفصیل ہے تو آپ بتا دیں وہ کیا سوال ہے ان کا تاہیر ہے یا نجیس دونوں کہتے ہیں تو دونوں غلط اگر کہتے ہیں نجیس تب غلط کہتے ہیں تاہیر تب غلط تو پھر صحیح جواب کیا ہوگا مسئلے میں تفصیل ہے بھئی کیا تفصیل ہے حقیقی معنی میں وہ تاہیر ہے ظاہری طور پر نجیس ہے حقیقی معنی میں وہ تاہیر ہے اور ظاہری طور پر وہ نجیس چونکہ انہوں نے تفصیل پوچھا نہیں اس لئے ہم تفصیل بتائیں گے نہیں انہوں نے تحارت یا نجیس دونوں میں سے کسی ایک کو چوائس کرنے کیلئے پوچھا تو ہم چوائس کر نہیں سکتے کیونکہ دو حالتوں میں ان کا معاملہ چل رہا ہے تو کسی ایک کو لے کر دوسرے کو چوڑ نہیں سکتے دونوں بے ایک وقت ایک ساتھ چلیں گے خیر تو جو قرآن نے کہا کہ مشرک یعنی سارے کے سارے مشرک گرچے وہ غسل کر لیں کپڑے دھل لیں خوشبو لگا لیں اور بھی کچھ کرنا ہے کر لیں پھر بھی قرآن ان کو کیا کہتا نجیس ہیں یہ سارے کے سارے نجیس ہیں تو اس نجاست سے ظاہری نجاست مراد نہیں ہے ظاہری طور پر وہ پاک ہے حقیقی نجاست اس سے مراد ہے حقیقی نجاست اور وہ ہے شرک کی گندگی کے اندر کفر کی گندگی کے اندر پڑے رہنا شرک اور کفر کی گندگی کے اندر پڑے ہمیشہ گندے ہی کہلائیں گے وہ ہمیشہ نجیس ہی کہلائیں گے کیونکہ اس کو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں وہ ہمیشہ انہوں نے اپنے ساتھ اس کو باقی رکھا تو اس طور پر نجاست کی دو قسمیں ہو گئی نجاست کی دو قسمیں ہو گئی ایک ظاہری جسے حصی کہتے ہیں اور دوسرا معنوی نجاست جو آتی ہے کسی بھی شخص کے اوپر تو اس کو ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک اور اعتبار سے نجاست کی دو قسمیں ہیں یہ تو حصی اور معنوی کے طور پر میں نے ذکر کیا جن کو نجاست لگتی ہے ان کی اعتبار سے ایک اور اعتبار ہے جس جس کو اگر سامنے رکھ کر کے دیکھا جائے تو اس اعتبار سے بھی نجاست دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے ایک ہے نجاست حکمی طور پر اور دوسرا ہے نجاست عینی طور پر نجاست حکمی طور پر اور نجاست عینی طور پر حکمی طور پر کا مطلب یہ ہوا کہ کسی پاک جگہ میں وقتی طور پر نجاست کا آ جانا کسی پاک جگہ پر نجاست کا وقتی طور پر آ جانا تو اس کو کہا جائے گا نجس اس کو کیا کہا جائے گا نجس یعنی حکم وہ نجس گرچہ حقیقی طور پر وہ تحیر ہو جسے ابھی میں نے مثال لیا تھا انسان کی پیشاپ کیا اور پیشاپ کرنے کے بعد پانی سے اس کو ساف نہیں کیا تو اس کو کیا کہیں گے وقتی طور پر نجاست ایک پاک جگہ میں آ کر کے اس کو حکم طور پر نجس کر دیا تو انسان نجس کہلائے گا حکم کے اعتبار سے یعنی اب وہ کام نہیں کر سکتا جس کام کے لئے طہارت ضروری ہے تو اس کا حکم نجس کا حکم ہوگا یا کپڑے کے اندر پیشاب یا پاکھانے کا کوئی حصہ لگ گیا تو کپڑا تو حقیقی طور پر وہ پاک لیکن اس کے لگ جانے سے جو وقتی طور پر لگ گیا ہے اس کپڑے کو ہم کیا کہیں گے نجس نا پاک اس کپڑے کو ہم کیا کہیں گے یہ نجس کپڑا ہے تو جب تک کی اس گندگی کو ہم دور نہیں کر دیں گے اس وقت تک اس کو کیا کہ جائے گا نجس حکم حکم کے اعتبار سے کی طور پر وہ تاہیر ہے لیکن اس کے اوپر وقتی طور پر نجاست لگ جانے سے وہ نجس ہو گیا اور دوسرا ہے آئینی نجاسہ آئینی یہ تو حکم کے اعتبار سے تھا دوسرا نجاس آئینی ہے کچھ چیزیں ہیں کہ آپ اسے پاک کرنا چاہیں اور وہ پاک ہو ہی نہیں اسے آپ پاک کرنا چاہیں اور وہ پاک ہونے کا نام ہی نہ لے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ انہیں پاک کرنا چاہیں خوب دھولیں انہیں لیکن دھولنے کے بعد بھی وہ پاک نہ ہو تو اس کو کہا جائے گا وہ ذات وہ چیز نجس آپ جو بھی کر ڈالیں وہ پاک نہیں ہو سکتا یعنی وہ پاک کبھی ہو ہی نہیں سکتا چاہے جس قدر بھی آپ اس کو دھول لیں جس قدر بھی اس کے اوپر پانی ڈال لیں اب اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں مثال کے تو پر پیش بھی ہے اگر کوئی شخص پیش آب کو کیا کرنا چاہے پاک کرنا چاہے کر سکتا یعنی جو مادہ پیشاب کا ہے وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا بسم اللہ یعنی ظاہری طور پر شریعت نے جن چیزوں کو بھی نجیس کہا ہے آگے اس کا بیان آئے گا کہ کون کون سی چیزیں نجیس ہیں تو ان چیزوں کو اگر آپ پاک کرنا چاہیں جس قدر بھی تو جتنا بھی آپ دھولتے جائیں گے جتنا بھی ساف کرتے جائیں گے وہ چیز ساف کرنے سے ساف ہو ہی نہیں سکتی نہیں ہو سکتی وہ نجیس ہے نجیس ہے اسی طرح سے معنوی نجیس یہ تو ظاہری نجیس کی مثال ہوئی معنوی نجیس جیسے مشیرکوں کے بارے میں اس معنوی نجیس کو آپ اگر پاک کرنا چاہیں تو کیسے پاک کریں گے کیا ڈالیں گے ان کے اوپر تو پاک ہو جائے نہیں نہیں کیا چیز ان کے اوپر ڈال کر کے کون سا زمزم کا پانی ڈالیں گے تو پاک ہو جائیں گے کون سا جل ڈالیں گے تو پاک ہوں گے نہیں کوئی بھی پانی آپ بلکہ انہیں پانی کے دریہ کے اندر بھی ڈال ڈال کر کے اور دسیوں بعد ڈوب کیا دیں انہیں پاک ہو سکتے یہ آئینی نجاست ہے آئین مانے شخص آئین مانے ذات آئین مانے آنک بھی ہوتا ہے تو گویا کہ آنک اس ذات کا ایک اہم حصہ ہے تو اس کو کہتا آئینی نجاس آئینی یعنی وہ ذاتی طور پر وہ چیز نجیس ہے وہ شہ متعین وہ نجیس ہے پاک کریں گے تو پاک نہیں ہو سکتے تو یہ ظاہر والے میں بھی ہو سکتا ہے اور معنوی والے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ذاتی طور پر وہ نجیس ہو ذاتی طور پر وہ نجیس ذاتی طور پر ہی نجیس ہو تو ایک ہوتا ہے ذات دوسرا ہوتا ایک ہوتا ہے ذات اور دوسرا ہوتا ہے وص تو اس کے اوپر کوئی صفت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ پاک یا نا پاک ہے وہ ذاتی طور پر نجیس اور پہلا ایک صفت اس کے اندر آ گئی تھی اس کی وجہ سے وہ نجیس ہو گیا یعنی اس کپڑے کے اوپر وہ ایک گندگی آ گئی تھی ایک صفت تو نجیس ہو گیا تھا تو اس صفت کی وجہ سے اس کو نجیس کہا گیا یہاں اس ذات کی وجہ سے نجیس کہا جا رہا تو یہ ذاتی ہے اور وہ وصفی ہے پہلا والا وصفی ہے صفت کو دور کر دیں پاک ہو گیا اس صفت کو دور کر دیں پاک ہو گیا صفت باقی ہے تو نجیس صفت باقی ہے تو نجیس صفت ختم ہو گئی تو وہ بھی ختم ہو گیا حکم بھی ختم ہو گیا اچھا وہ صفت ختم کیسے ہوگی تین چیزوں میں سے اگر دو میں سے کوئی ایک چیز پائے جائے گی تو صفت باقی ہے اور تیسری اگر ہے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی بھی نجیس چیز رہتی ہے وصفی صفت والی صفت والی جو بھی نجاست ہے یعنی یہ صفت جو ہمارے بدن کے ساتھ ہمارے کپڑے کے ساتھ یا اس جگہ کے ساتھ لگ گئی ہے تو یہ ان تین صفت میں سے کوئی ایک صفت ہے جو لگتی ہے صفت جو لگتی ہے حکمی کے اندر حکمی کے اندر جو صفت لگتی ہے وہ ان تین صفت میں سے کوئی ایک صفت ہوتی ہے یا تو اس کا رنگ لگ گیا یا اس کا بو لگ گیا ریح بو آپ سون کر کے بو لگ گیا اور یا اس کا ٹیسٹ تعم ٹیسٹ یعنی ٹیسٹ بدزائقہ ہو گیا بدزائقہ ہو گیا ان تینوں میں سے کوئی بھی وص اگر کسی چیز پر لگ جاتا ہے تو چینج ہو جاتا ہے اس کا حکم رنگ وہ اور مزا ٹیسٹ پہلے کو چھوڑ دیں باقی دو جو ہے بو اور مزا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک صفت لگی ہوئی ہے تو نجیس یعنی بو باقی ہے اگر ٹیسٹ یعنی ہاں اگر وہ چیز برقرار ہے تو نجیس اگر نارمل بو اس کی ہو گئی نارمل ٹیسٹ ہو گیا تو پاک ہو چکا ہے گرچہ اس کا رنگ نہ ختم ہوا ہو گرچہ اس کا کلر نہ گیا ہو کلر گرچے نہ گیا ہو تو پاک رہے گا کلر گرچے باقی ہو نجیس گرچے نہ گیا ہو تو کلر کے نہ جانے کے باوجود بھی وہ پاک ہو جائے گا اگر اس کو اچھی طریقے سے دور کرنی کی کوشش کی گئی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کہ کپڑے کو ساف کیا جاتا جس میں احتلام ہوتا تھا تو ساف کیا جاتا تھا یعنی اس کو منی کے اثرات کو جو مادہ ہے اس مادے کو خورج کر کے اسے نکال دی جاتا یا دھول کر کے اس کو نکال دی جاتا اگر سوخا ہوتا تو خورج کر کے نکال دیتے اور اگر دھبا اور نشان باقی رہتا اس دھبا اور نشان کپڑے میں باقی رہتا اور اس میں نماز پڑھ لیتے تھے ایسے ہید ہید ظاہر سے بات ہے کہ ہید کمانا ہے خون کا رحم سے آنا تو خون جب تک آ رہا ہے عورت نماز نہیں پڑھے گی اس نجاست صلح اگر بند ہو گیا اور پاک صاف ہو گئی تو غسل کرے گی اور پھر نماز پڑھنا شروع کرے گی لیکن اگر اس کے کپڑے میں نجاست لگ گئی تو کیا کرے گی وہ اس کو دھل دے گی دھلنے کے بعد اگر سرخی اس کے اندر باقی ہے اسے کپڑے کے اندر دھل دیا پھر بھی اس سرخی نہیں گئی جو خون کا کلر ہے نہیں گیا اب کلر سرخی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا کلر بھی ہو سکتا اگر کلر باقی ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں نماز پڑھ سکتی ہے سمجھ رہے نا یعنی وہ کپڑا اصل میں پاک ہے لیکن اس نجاست کے وقتی طور پر آ جانے کی وجہ سے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی لیکن جب اس کو عورت نے دھلنے کی کوشش کیا اور جو مادہ خون کا مادہ تھا اس مادے کو کھرچ کر کے رگڑ کر کے اس کو دور کر دیا خون کا کوئی حصہ ہو جاتا ہے تو اسے اگر آپ رگڑ دیں خورچ دیں تو جو مادہ کپڑے کے ساتھ لگتا ہے وہ بہہ جاتا ہے نکل جاتا ہے تو مادہ اگر نکل گیا ہے تو گرچے کلر کپڑے کے ساتھ لگ کر کے اور سرخی باقی ہے تو اس میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے تو اسے کیا لگا اسے لگا کہ رنگ کا جو پہلے نمبر پہ ہے رنگ کے باقی رہنے کے باوجود طہارت قائم رہتی ہے طہارت باقی رہتی ہے لیکن باقی کے جو دو چیزیں ہیں باقی کے جو دو چیزیں ہیں یعنی وہ اور مزہ وہ اور مزہ وہ اگر باقی ہے یعنی اگر مادہ اس کا ختم نہیں ہوا ہے تو وہ اس کا باقی رہے گا کوئی بھی چیز کوئی بھی گندی چیز اگر وہ پورے توف اور آپ نے اس کو باہر نہیں نکالا ہے تو وہ اپنا اثر دکھاتا رہے گا بدبو آتی رہے گی بدبو چاہے وہ آہستہ آہستہ بدبو آئے کر دیا یا بستر پہ پیشاب کر دیا آپ نے دولا لیکن ٹھیک سے نہیں دولے اور پیشاب کے اثرات دور نہیں ہوئے بدبو اس کا پیشاب خرائن موجود ہے تو کیا اس بستر پہ نماز پڑ سکتے نہیں لیکن اگر وہ اثر بھی دور ہو جائے اثر یعنی جو بو ناک کے ذریعے سے آتی ہے پیشاب کا بو اور نارمل بو دونوں میں زمین آسمان کا فرق تو اگر وہ بو ختم ہو گیا تو اس میں نماز پڑ سکتے کوئی حرش کی بات نہیں اور اسے ذائقی کی چیز ہے کہ پانی کا ٹیشٹ کسی گندگی کی وجہ سے چینج ہو گیا تھا لیکن اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی یہاں تک کہ پانی کا ٹیشٹ جو نارمل ہے وہ برقرار ہے تو پھر کوئی حرش کی بات نہیں ہے اس سے عضو بھی بنا سکتے ہیں حسل بھی کر سکتے ہیں اور طہارت مکمل حاصل کر سکتے تو یہ ہے وقتی طور پر کسی پاک جگہ میں ناپاکی کا آ جانا وقتی طور پر کسی پاک جگہ میں ناپاکی کا آ جانا وہ ان تین شکلوں میں آئے گا رنگ کی شکل میں بھو کی شکل میں مزہ کی شکل میں اسی کو صفت کہ جاتا ہے اور دوسرا جو ہے آئینی یعنی وہ شخص وہ ذات وہ کسی وصف کے آنے کی وجہ سے وہ نجیس نہیں ہوا ہے وہ ذات ہی نجیس ہے یعنی اس سے چھٹکارہ پانا ضروری ہے جسے آپ شراب کو لے لیں کہ آپ اسے دھول کر کے پاک نہیں کر سکتے وہ شراب نام کی چیز ہی نجیس ہے اس کو پھینک نہیں ہوگا چھٹکارہ ہی پانا ہوگا تو جو ذاتی طور پر نجیس ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا پاک نہیں ہو سکتے کمانا پانی کے ذریعے سے یا ان چیزوں کے ذریعے سے جو کی پاکی حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن مشرقین کو پاک کیا جا سکتا ہے نہلا کر دھولا کر کے نہیں ظاہری چیزوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس چیز کو حاصل کر کے جو ان کی ذات کو چینج کر سکے نا پاکی سے پاکی کی طرف بلا سکے دیکھئے ٹائم ختم ہو گیا اور وہ حدیث جو پڑھی گئی تھی اس کے تعلق سے کچھ اضاحت نہیں ہو سکی انشاءاللہ آنے والے درس میں اس سے متعلق بہتگو ہوگی اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے نصوص سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری زندگی کو بہتر بنائے و سلاللہ سلوم على نبینا محمد وعلى آلی وصحابی جمعین والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ